ایپیل دوہزار اکیس تین فرینچائزی ہیں جنہوں نے آپتی جتائی ہیں انگیس کو لے کر ان کا نام ہے راجستان رویلز پنجاب کنگز اور سنڈائزر ہیدر آباد ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں اپنے گھریلو میچز کا ایڈوانٹیج نہیں ملے گا اس لیے ان کے جو گھریلو میچز ہیں جیسے راجستان رویلز کا ہو گیا سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم جائپور والا اس کے علاوہ سنڈائزر ہیدر آباد کا ہیدر آباد میں موجود سٹیڈیم ہو گیا اس کے علاوہ پنجاب کنگز کا محالی والا سٹیڈیم ہو گیا ان ٹیموں کو اپنے گھریلو میدان میں کھیلنے کا ایڈوانٹیج نہیں ملے گا اس وجہ سے یہ کہہ رہی ہیں یا تو ایک ہی وینیو میں کرائیے یا تو یہ جو چھ وینیو ہے اس پر مت کروائیے اور کروانا ہے تو ہمارے والی میں بھی کروائیے پھر اس کو اور زیادہ بڑھا دیجئے تو خبروں کے مطابق بی سی سی آئی نے کوویٹ کی وجہ سے اس بار آئی پی ایل کا ایوجان صرف چھے شہروں میں کرانے کا جو فیصلہ کیا تھا میں نے آپ کو خور بتائی بھی تھی ڈلی چینے بینگلورو کھولکاتا احمداباد ممبئی اور اسی وجہ سے باقی کے جو تین ٹیمیں ہیں وہ خوش نہیں ہیں ایک فرنچائزی کے ادھکاری نے کیا کچھ کہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کہا کہ ہم تین ٹیموں کو اس سے کافی زیادہ نقصان ہوگا آئی پی ایل میں وہی ٹیمیں اچھا کرتی ہیں جو اپنے گھریلو میدان میں بہتر کھیل دکھاتی ہیں اگر آپ اپنے ہوم گراؤن میں پانچ یا چھے میٹ جیت لیتے ہیں اور کچھ مقابلے باہر بھی جیت گئے تو پلی آف میں پہنچ جائیں گے اگر صرف انہی میدانوں پر آئی پی ایل کے مقابلے ہوئے تو پھر آر سی بی چینے سو پرکنگز کےکے یار دلی کیپٹلز اور ممبائی انڈینز کو ہی ہوم گراؤن کا فائدہ ملے گا جبکہ دوسری طرف ہم تینوں ٹیموں کو نقصان اٹھانا پڑے گا اور اس وجہ سے ہم لوگوں نے آپتی جتائی ہیں خبروں کے مطابق ان تینوں فرنچائزیوں نے اس مدے کو بی سی سی آئی سی ای ایو ہیمانگ امین کے سامنے اٹھایا اور اس کے علاوہ لکھی شکایت دینے کے بارے میں بھی یہ ٹیمیں وچار کر رہی ہیں وہیں تیلنگانہ کے چیف مینسٹر کے بیٹے کیٹی راما راؤ نے ہیدراباد میں میچو کی آئیوجن کی بھی پیشکش کی ہے انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پوست پر لکھا بیسیس رائے اور آئی پیل کے عدیقاریوں سے میری اپیل ہے کہ وہ ہیدراباد میں بھی میچو کا آئیوجن کرائیں ہم نے کورنا کو لے کر جو قدم اٹھائے ہیں اس کی وجہ سے بھارت کے سبھی میٹرو شہروں کے مقابلے ہمارے یہاں کافی کم ماملے سامنے آ رہے ہیں ہم سرکار کی طرف سے میچو کی آئوجن میں آپ کا پورا سہیوگ کریں گے تو ادھر سے ہیدراباد کی بتائیے سرکار بھی اس میں شامل ہو گئی ہے اور وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پر کرائیے کوئی دکھت نہیں ہے ہم سارا آئوجن کروا دیں گے بڑھیا پربند کروا دیں گے اور میچز تو کروائیے ہیدراباد میں تو دیکھتے ہیں بیسیس آئیس بارے میں کیا بچار کرتی ہے آپ نے کیونکہ کافی ارد تک تو بات سہی ہے جب آٹھ ٹیمیں ہیں تو یا تو آٹھو ٹیموں کو اپنے اپنے گھر کا ایڈوانٹیج ملے یا تو پھر کوئی ایک نیوٹرل وینیو ہو جس میں آٹھو ٹیم کھیلیں کوئی دکھت نہیں ہے اس میں یا پھر چلیے دو وینیو اس میں آٹھو ٹیم کھیلیں لیکن ایسا نہیں ہوگا پانچ ٹیمیں اپنے اپنے ہومگراؤن میں کھیلیں اور باقی کے تین ٹیمیں ان کو ہومگراؤن کا ایڈوانٹیج نہ ملے تو یہ سراسر نائنصافی ہوگی اور اسی وجہ سے یہ آپتی جتائی گئی ہے آپ اس بارے میں کیا سوچتا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بہت پر شکریہ